کہ جب ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے تو پتھر بھی اللہ کی تسبیح کہتے ہیں تو پھر قبروں پر یہ پھول اور پتے ڈالنے کی کیا ضرورت ان کو مخصوص کرنے کی کیا حکمت ہے اور بھی جو چیزیں تسبیح پڑھ رہی ہیں وہ قبر پہ آپ کیوں نہیں رکھتے ہیں ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر تسبیح ہر مخلوق تسبیح کہتی ہے اور ہر مخلوق کی تسبیح کی تاثیر جدہ گانا ہے ہر تسبیح کی تاثیر ایک جیسی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مثلا درود بھی ایک تسبیح ہے اس کی تاثیر میں تھنڈک ہے جمال ہے اور آیت القرصی بھی تسبیح ہے اس کی تاثیر میں گرمی ہے جلال ہے تو بعض تسبیحیں جلا دیتی ہیں اور بعض تسبیحیں تھنڈا کر دیتی ہیں سوال اللہ بعض تسبیحیں آگ لگا دیتی ہیں اور بعض تسبیحیں لگی ہوئی آگ بجا دیتی ہیں تسبیح تو ہر شئے ہے لیکن ہر تسبیح کی تاثیر جدہ جدہ حضور خچر شریف پر سوار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر مبارک نے ان دو قبروں میں ہونے والا عذاب دیکھ لیا آپ کی خچر مبارک ڈر گئی اس نے اپنے اگلے پاؤں روک لیے اور کھڑے کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر مبارک سے نیچے اتر آئے اور ساتھ جو چند صحابہ تھے انہیں فرمایا وہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ حدیث لمبی ہے میں صرف اشارہ کر کے آگے چلا ہوں حضور نے قریب خجور کے درخت تھے ان کی شاکھیں توڑی لمبے لمبے پتے اور وہ ان دونوں قبروں پہ رکھ آپ نے درختوں کے پتے خجور کے پتے ہرے بھرے سرسبز پتے ان دونوں قبروں پہ رکھ دئیے فرمایا اب عذاب میں تغفیف ہو گئی ہے تو اب نبی کے عمل نے تخصیص کر دی کہ بے شک ہر شئے تسبیح پڑتی ہے خدا کی لیکن درختوں کے پتوں کی تسبیح قبر والوں کے عذاب میں تغفیف کا باعث ہے تو ثابت ہو گیا کہ ہری بھری چیزوں کی تسبیح قبر والوں کو فائدہ دیتی ہے جو گناہگار ہیں ان کے عذاب میں پتے اور پتیاں ہر وہ شئے جو ہری بھری ہو کاز ہو سبزہ ہو پھول ہوں پتے ہوں شجر اشجار پتے پتیاں یہ سب ان کی تسبیح قبر والوں کو فائدہ دیتی ہے اگر قبر والا گناہگار ہو تو عذاب میں تغفیف ہو جاتی ہے اور اگر نیکوکار ہو تو اس کے درجات میں بلندی